دوسری اگزامپل ہائیڈرو کاربن سے لیتے ہیں ہائیڈرو کاربن، ہمارے پاس کم ہیں؟ ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن ہے جو تین طرح کے الکینohan یعنی سنگل باند والے ممبر ڈبل باوڈ والے ممبر ٹرپل باوڈ والے ممبر اب ہمارے پاس اثین ہے یہ کون سے ہائیڈرو کاربن سے بلوگ کرتی ہیں یہ، جو ہے الکینو وہ جو ہائیڈرو کاربن ہیں ان سے بلوگر true الکین یعنی کہ جن کے ممبر کے درمیان ڈبل بانڈ ہوتا ہے کاربن کے درمیان جو ہے وہ جس کے کاربن کے ممبر کے درمیان جو ہے وہ کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ ہونا ضروری ہے یہ ایسے ممبرز ہیں ہائیڈرو کاربن کے تو اب ہم ایتھین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایتھین میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کونفیگریشن اگر ہم کاربن کی کریں جو کہ ہم آلیڈی کر بھی چکے ہیں کاربن کا آٹومک نمبر ہوتا ہے 6 ہوتا ہے اب 1S2 1S2 2S2 2P2 1st شیل 2nd شیل 2nd شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں 4 الیکٹرون کتنے الیکٹرون چاہیے اسے جو ہیں 4 الیکٹرون چاہیے اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے اب کیا کام کرے گی اب کاربن جو ہے دوسری کاربن کے ساتھ مل کے کیا بنائے گی 4 الیکٹرون جو ہے وہ چار الیکٹرون پورے کرے گی اپنی دوسری کاربن کے ساتھ مل کے اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر کاربن کے پاس جو ہیں وہ کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹرون ہوتے ہیں اب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاربن کے پاس چار الیکٹرون ہوتے ہیں دو وہ ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیتی ہے تو دو وہ کیا کرے گی دوسری کاربن کے ساتھ شیئر کر لے گی اسی طرح سے اگر ہم اس کو فرسٹ کنسیڈر کریں اس کاربن کو سیکنڈ کنسیڈر کریں اسی طرح سے یہ کیا کام کرے گی یہ کاربن جو ہے دو جو ہے وہ اپنے شیئر کر لے گی اس نے اپنا اوکٹٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ کیا کام کرے گی دو تو اکسیجن کے ساتھ شیئر کر لے گی جبکہ دو جو ہے یہ دوسری کاربن کے ساتھ شیئر کر کے یہ کیا بنا دے گی ایتھین بنا دے گی اب ہمارے پاس جو ہے آتی ہے بھاری ٹریپل کوگلینٹ باؤنڈ کی اب ٹریپل کوگلینٹ باؤنڈ کیا ہے ٹریپل کوگلینٹ باؤنڈ جو ہے ہمارے پاس ایسے کوگلینٹ کمپاؤنڈ ہے جس میں ایچ باؤنڈیڈ ایٹم ڈونیٹ تھری ایلیکٹرون ٹھیک ہے ہر باؤنڈیڈ ایٹم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ اس کے تھری ایلیکٹرون بیلنس ٹرل کے تھری ایلیکٹرون جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹریپل لائن سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اور اس کی کامن اگزامپل جو ہے ہمارے پاس نائٹروجن گیس کی ہیں پھر ہمارے پاس جو ہے اس کی mode پھر ہمارے پاس نائٹروجن گیس ہے اس کے علاقہ ہمارے پاس اتھائین ہے اب اتھائین کیا ہے ہمارے پاس اتھائین جو ہے ہمارے پاس یہ ہے ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کی وہ ٹائپ ہے جس کے میمبر کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹرپل ب intend جس کے کاربن کاربن میں کیا ہوتا ہے ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس ہوتی ہے اب نائٹروجن کا ہمارے پاس آٹومک نمبر کتنا ہے سیون ہے تو ہم اس کی کونفیگریشن کر کے دیکھ لیتے ہیں وان اس تو ٹو ایس ٹو ٹو پی تھری اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فرس شیل ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ شیل ہے فرس شیل میں ٹو الیکٹرون ہے سیکنڈ شیل میں کتنے فائیو الیکٹرون ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نائٹروجن کو جو ہے کتنے جو ہے الیکٹرون جو ہے ریکوائیڈ ہیں اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم جا جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی اپنا ویلنس شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر سپیشی کو آٹھ الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نائٹروجن کے آؤٹر موسٹل میں فائیو الیکٹرون ہے ایسے 3 الیکٹرون جو ہے ریکوائیڈ ہیں تو یہ کیا کام کرے گا دوسری نائٹروجن کے ساتھ مل کے یہ کیا کام کرے گا یہ جو ہے تین بانڈ بنا لے گا اس کے ساتھ اور اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کر لے گا اس کو ہم جو کراس سے بھی شو کر سکتے ہیں کراس یا ڈاٹ سے شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں دونوں کو ڈاٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور دونوں کو آپ کراس سے بھی کر سکتے ہیں صرف اس کو ڈاٹ اور ڈاٹ سے شو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ڈیفرینشیٹ ہو سکے یعنی کہ ون اور ٹو جو ہے ہم کمکنسیڈر کر سکے کہ کون سی ون ہے کون سی ٹو ہے صرف Jahre اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دونوں نائٹروژن کیا کام کرتی ہیں چلیں ہم سٹوڈنس کے سانی کے لیے کروس لگا لیتے ہیں دوسری والی نائٹرون اب ہمارے پاس یہ نائٹروجن 1 ہو گئی ہمارے پاس نائٹروجن 2 ہو گئی تو یہ کیا ہوگا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نائٹروجن کے پاس ایک دو تین چار اور پانچ الیکٹرون ہے دوسری نائٹروجن کے پاس ایک دو تین چار اور پانچ الیکٹرون اب یہ کیا کام کریں گی یہ پانچ اور دوسری یہ چھے ہو گیا یہ سات ہو گیا اور یہ 8 ہو گیا یعنی کہ ان الیکٹرون نے کیا کیا کانٹریبیوٹ کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو گئی ہمارے پاس نائٹروجن نے تین بارڈ بنا لیے لازس کے اوپر ایک لون پہ رہا گیا اب ہمارے پاس جو ہے تیسری اگزامپل جو ہے وہ اتھائین کی ہے دوسری اگزامپل سوری ہمارے پاس اتھائین کی ہے اتھائین کی صورت میں کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے کانفیگریشن کی کاربن کی ہم نے کانفیگریشن کی جب آپ نے پتا چلا مسجد میں اس کے آؤٹر محول شل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اب ہم ایتھائن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کاربن ہے جس کے آؤٹر محول شل میں کتنے الیکٹرون ہیں چار الیکٹرون ہیں ایک دو تین اور چار ان کو آپ کٹھا بھی لکھ سکتے ہیں بکھیر کے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہوں اب کیا ہوگا اب یہ ایک بانڈ جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ اس نے بنا لیا اب وہ ہمارے پاس اس کاربن کے پاس جو ہے وہ چار الیکٹرون ہے اب اس کو چاہیے کتنے چار الیکٹرون چاہیے اب تین الیکٹرون تو یہ اس کاربن کے ساتھ شیئر کر لے گی تو اب ایک الیکٹرون اس نے کیا کیا ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کیا ہائیڈروجن کا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہو گیا اور کاربن کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح سے اس کاربن نے کیا کیا ایک بانڈ ہائیڈوجن کے ساتھ بنایا اور تین بانڈ اس نے دوسری کاربن کے ساتھ بنایا جس کی صورت میں کیا ہوا اس کا آپٹیک کمپلیٹ ہوا یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ دونوں جو ہے کاربن کے درمیان جو ہے وہ ٹرپل بانڈ آ جائے یعنی کہ یہ ایسے ممبر ہیں ہائیڈرو کاربن کے ایسے ممبر ہیں جن کے کاربن کاربن ایٹم کے درمیان جو ہے وہ کیا آتا ہے ٹرپل بانڈ آتا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹرپل بانڈ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر ٹرپل کوویلنٹ بانڈ میں ان کو رکھا جاتا ہے ہمارے پاس ٹرپل کوویلنٹ بانڈ آتا ہے